ہر پیر سے جمعیرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ویدادل شازیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پرس کریں اسلام علیکم ناظرین پرائم منسٹر سیکیٹریٹ سلامباد سے خصوصی لائیو ویدادل شازیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ڈاکٹر موید یوسف صاحب ڈاکٹر صاحب thank you so much for joining us straight to the point ابھی جوائنٹ سیشن بلائی جا رہا ہے اور جو افغانستان کے معاملات ہیں کشمیر کے معاملات ہیں اس پر ان کیمرہ بریفنگ دی جاری ہے ایک تو یہ کہ پہلے سے اپوزیشن جو ماتے ہیں ڈیمانڈ کرنی تھی کہ جناب ان معاملات پر ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے پہلے کیوں نہیں لیا گیا اور اب اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ ایک ضرورت پیش آنے کی بات ہے بات یہ ہے کہ پارلیمان ہے اس کا حق ہے کہ اس کو یہ information ملے اس کو یہ تجزیہ ملے جو بھی analysis ہے حکومت کے پاس وہ ان کو دیا جائے قومی سلامتی سے زیادہ important تو کوئی چیز نہیں ہے اس وقت کیونکہ افغانستان کے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں جس طرح کی situation ہے انڈیا پہ بہت سی بات ہوتی ہے امریکہ پہ بات ہوئی تو یہ بہت سی چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں جس پہ کچھ کیا سرائی بھی ہو رہی تھی جس پہ کوئی نکتہ چینی ہو رہی تھی تو بالکل transparently جو کام ہوتا ہے حکومت کا پارلیمان کو confidence میں لینے کا کیونکہ پارلیمان قوت ہے national security کی جب یہ بات کریں گے ملکے consensus سے تو دنیا وہ بات زیادہ غور سے سنے گی اور پاکستان کا weight جو ہے پاکستان کی بات کا وہ بڑھے گا تو اس لئے یہ سامنے لائے جائے جوکس اب timing کی بات ہے obviously اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پارلیمان کے بغیر یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ بڑا وہی ہوگا کہ odd situation بھی ہوگی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہماری military establishment کے لیے بھی لیکن افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ انگیج کیا گیا کشمیر کے معاملے میں انڈیا سے انگیج کیا گیا اس پورے معاملے میں کیسے opposition کو on board نہیں لیا گیا پہلے تو میں بات لے کر دوں point یہ ہے کہ اس میں سیاسی رنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی بھی جو in camera briefing دی جا رہی ہے اس میں تمام لیڈران ہوں گے ان کے سامنے کیا رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عمومی situation کیا ہے ریجنل خطے میں اس وقت کیا حالات ہیں اور اس میں کیا پاکستان کا point of view دنیا کے سامنے آنا چاہیے یہ کوئی political issue نہیں ہے یہ politics سے بالا تر ہے national security سے تو بڑی چیز کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ اس طرف اس angle سے بالکل من دیکھیں this is a professional briefing two people who need to know جن کا حق ہے جن کا right ہے اور جو یہ بات پاکستان کے بارے میں جب بھی دنیا میں بات ہوگی تو ان کو obviously مالکہ نہیں ہے میرے ایسے point ہے کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا اب چلیں timing جو بھی ہے دیکھیں میں آپ کو صرف اپنے purview کی بات بتا سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ demand بھی تھی request بھی تھی اور state کی ضرورت بھی ہے اس لئے یہ briefing کی جائے اچھا ڈاک صاحب امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وانستان کے ایک تھوڑا سا کر bird eye view لیا جائے اس وقت جو وانستان کی situation ہے لگ رہا یہ ہے بلکہ اب تو آہستہ آہستہ یہ proof ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر افوانستان کو embeddon کر کے وہاں سے نکل گیا اور سارا محلبہ جو ہے وہ ہمیں سنبھالنا پڑے گا کیا ہمارے policy makers کو decision makers کو یہ ساری چیزیں سال ڈیٹھ پہلے سمجھ نہیں آرہی تھی جب ہم table پہ Taliban کو لا کے ان کے ساتھ بٹھا رہے تھے وہ ہمیں داد دے رہے تھے اور ہم داد وصول کر رہے تھے اب ہم کہہ رہے ہیں جی اوہو ہم تو پھنس گئے ہیں نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال یہ درست ہے دیکھیں جب بھی policy making ہوتی ہے strategic planning کی بات ہوتی ہے ایک بہت بڑا رول میرے دفتر کا کیا ہے long term چیز سوچنی تو یہ تمام سیناریوز صرف ہم نہیں ساری دنیا کو معلوم تھے تمام سیناریوز پہ کام ہو رہا تھا لیکن focus جو تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سیاسی مفامت کا قرستہ نکلے کوئی وہاں پہ political settlement ہو تاکہ بات خانہ جنگی کی طرف نہ جائے اسی لئے پاکستان بار بار responsible withdrawal کی بات کر رہا تھا آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری دن تک ہم facilitate کرتے رہیں گے کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسا mechanism بن جائے کہ بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ تباہی کی طرف نہ جائے اس کو responsible withdrawal تو نہیں کہا جا سکتا نہیں ہم نہیں وہاں ہم کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ responsible مانتے ہیں کہ responsible withdrawal اس میں کونسی responsibility ہے صبح اٹھے اور کہا کہ مئی میں جا رہے ہیں ہم سے تو نہیں پوچھا تھا پھر اگلے دن اٹھے کہا سبتمبر میں جا رہے ہیں اب پتہ چل رہا ہے جولائے میں جا رہے ہیں تو مطلب ہے obviously ہمارا تو ideal یہ نہیں تھا ہمارا ideal یہ تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی امن کی شکل بنائیں بیس سال وہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ کہتے تھے بڑی ترقی ہوئی ہے تو کوئی حل نکال کے جائیں اچھا ایک point of view یہ بھی ہے جو بن رہا ہے اور ہم تو جنرلسٹ ہیں ہم dots کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی وہاں پہ defense minister interior minister change ہوا ان کا آرمی چیف افغان ملیٹری کا وہاں پہ change اور obviously ہم سب کو پتا ہے کہ یو ایس کیسے influence کرتا ہے افغانستان کے اندر decision غنی administration کے اندر بھی تو ایسا تو نہیں ہے کہ کیا امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ یہ حالات یہاں پہ اتنے خراب ہو جائیں اور وہ سارا اس کو چائنا کے context میں دیکھ رہا ہے road and build پالا جو معاملہ ہے اس میں دیکھ رہا ہے کیونکہ اگر region destabilize ہوتا ہے اس سے پاکستان کا interest تو serve نہیں ہوگا نہ چائنا کا ہوگا دیکھیں اس میں پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ امریکہ تباہی پھیلانے آیا ہے پھر کہتے تھے امریکہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا اڈے بھی نہیں چھوڑے گا پھر کہتے تھے اوہ امریکہ جانے لگا ہے اللہ بہتر جانتا ہے i don't know یہ speculation ہے جہاں تک تجزیعہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور چین کا تناہو تو بڑھ رہا ہے اور چین کو تو بالکل free space دینا امریکہ اپنے حق میں مفات میں نہیں سمجھے گا اس میں کوئی شک نہیں اس سے کیا یہ نتیجہ اس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندے بھی جان کے چینج ہوئے کہ یہاں پہ ایسے ہو جائے تو اس کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس میں اتنی یہ اس طرح کرنے کی تضرورت نہیں اس وقت طالبان کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا افغانستان میں جتنی تیزی سے دیکھیں اب تو بارڈرز بھی آہستہ اس طرح ان کے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ کیا سٹریٹیجی تھی کہ آپ بیس سال سٹریٹیجی has failed دیکھیں یہ پوائنٹ نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ مو کی کھائے اور یہاں پہ کالک مو پہ مل کے نکلے یہ no country would ever want that no matter کیا آپ کا goal ہو تو ظاہری بات ہے کہ جو وہ چاہ رہے تھے ideal کیا یہ تو sub optimal بھی نہیں ہوا right so یہ نہیں میرا نہیں خیال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان کے وہ ایسے جانا چاہتے تھے this is actually for them it's a very unfortunate situation کہ وہ بیس سال رہے بات کوشش کی جو بھی کیا نئی بات بنی ایک ملک تھا جو بار بار ان کو کہتا تھا فوجی حل نہیں ہے اس طرف مت جائیں ٹھیک اور وہ کونسا ملک تھا اور کونسا شخص تھا آج وزیراعظم ہے اور پاکستان ملک تھا right ابھی بھی ہم وہی کہہ رہے ہیں اب دنیا اس بات پہ آگئی it's much to live لیکن اس وزیراعظم سے تو بائیڈن صاحب بات کرنے کے لیے نہیں تھا آپ لوگوں کو اتنا کیوں شوق ہے نہیں شوق نہیں ہے ایک سیکنڈ دیکھیں اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی اب یو ایس ہماری تعریف کر رہے ہیں ہم نے یہ کر دی ہے پیس پروسس میں وہ کر دی ہے آدل پریزیڈنٹ غنی سے وہ مل سکتے ہیں آدل پہلی بات ہے کہ مجھے کسی سے تعریف نہیں چاہیے پاکستان کام کرے گا اپنے مفاد میں میں بار بار کہتا ہوں آپ کو بھی پہلے کہہ چکا ہوں یہ آپ دیکھ لیں constantly میرے جا کے public statements نکال لیں ہماری policy has to be self confident it has to be proactive and pragmatic سر آپ آئی ایم ایف میں پھسے ہوئے ہیں میری بات سوئے ہیں میری بات سوئے ہیں اور آپ کا سوری ڈاکس صاحب آپ امیشہ سے آپ کی strategy رہی ہے کہ ہمیں apologetic نہیں ہونا جائے بالکل اور میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن کیسے آپ کو ہسے ہوئے ہیں fair question اب دیکھیں دو طریقے ایک آپ نفسیاتی دباؤ میں آ جائیں کہ یار میں بڑا کمزور ہوں یہ دیکھیں میرا وزن دیکھیں سامنے پہل وہاں ہے میرا کیا بنے گا اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنی strength اور self worth پتاؤ نہ تو میں کسی یہاں پہ جزیرہ ہوں Pacific Island ہوں جس کا کسی کو پتا نہیں نہ ہی میں کوئی ایسا ملک ہوں جس کے پاس وسائل resources اور human capital نہیں ہے میں دنیا کا پانچمہ چھوہ بڑا ملک ہوں میں ایٹمی طاقت ہوں میں اتنی بڑی منڈی ہوں کہ میرے بغیر گزارا نہیں ہے اس خطے کا دیکھیں یہ کہنا آسان ہے دنیا کے لئے کہ افغانستان پاکستان کے بغیر transit کے بغیر commercial interaction کے بغیر کون سا افغانستان ہے کہاں ہیں وہ سارے refugees دیکھیں آپ کو اگر اپنی importance کا پتہ ہے you don't have to be strong in a way کہ آپ super power ہیں چھوٹے چھوٹے ملک آپ پڑھیں سر جنگ کی تاریخ انہوں نے روس اور امریکہ دونوں کو آگے لگایا ہوتا تھا کیوں psychological security ہماری کیا کمزوری رہی ہے گورا سامنے آکے بیٹھا my baap this is not that government of people کم از کم میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں حلفیہ کہتا ہوں اس دن میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا جس دن مجھے کسی نے یہ کہا کہ جی وہ بڑا ملک ہے کوئی ملک ہو دیکھئے مجھے اپنی strength پہ کھیلنا ہے میری strength کیا ہے میری strength میری location ہے geo economics کیا ہے connectivity ہے میں central Asia کو وہ رستہ دے سکتا ہوں Afghanistan کو وہ رستہ دے سکتا ہوں کوئی نہیں دے سکتا جی اکنومکس جی اکنومکس بھی آپ کا brain چارڈ ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی خطے میں خوشحالی آ جائے گی انڈیا سے معاملات بہتر ہو جائیں گے Afghanistan میں یہ ہو جائے گا یہ تو خون ریزی ہمیں نظر آ رہی ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں تو geo economics کیا نہیں آیا اس کا میں جواب دیتا ہوں وہ جواب نہ رہ جائے کیونکہ آپ نے چلے جانا ہے اور کہنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکا فون کال دیکھئے ہم چاہتے ہیں امریکہ سے تعلق بہتر ہو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ارستہ کام آئے اور ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ پاکستان اور ممالک کے بغیر خطے کے یہ نہیں ہو سکتا جو ان کے ایمیجیٹ نیوز ہیں اوکے ابھی اگر ہم نے امریکہ سے آگے چلنا ہے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک holistic bilateral relationship ہوگا اس میں commerce بھی ہوگی trade بھی ہوگا فونستان بھی ہوگا جو blueprint آپ لے کے گئے تھے بلکل لے کے گیا تھا یہ پتہ نہیں لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی چھپا کے لے کے گیا تھا بلکل لے کے گیا تھا اچھا اس میں تیک کیا پایا تھا کیا آپ آئی ایم ایس کے کوئی بات ہوئی تھی نہیں نہیں میں اس کام کے نہیں میں گیا تھا یہ کام کرنے کہ دیکھئے جناب اگر آپ نے صرف افغانستان دہشت گردی کی بات کرنی ہے تو ٹائم نہ زائے کریں پاکستان ایک اتنا اہم ملک ہے کہ آپ کو proper bilateral relationship جیسے پہلے ہوتا تھا وہ چلانا پڑے اور بلکل clear agreement ہوا کہ وہ بھی آگے چلنا چاہتے ہیں اب اس پہ ہر چیز پہ آہستہ آہستہ progress ہونا ضروری ہے ٹھیک یہ ہے وہ پاکستان کیا یہ ہم کہہ سکتے تھے پہلے کیا کہتے تھے کہ یار ان کو کوئی دو اڈے شڑے تاکہ ہمیں بھی کوئی اس میں سے کوئی چیز نکلے clear کر دیا ہے پرائم منسٹر نے اور یہ دیکھیں لوگ غلط بات کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو مو توڑ جوا یہ اس طرح policy نہیں بنتی self confidence نہیں دے سکتے ہمارے مفاد میں نہیں ہے ٹھیک pragmatic مفاد کی بات proactive ہم نے خود جا کے ان کو کہا جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ نہیں they respected that تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ملک کوئی چھوٹا ہمیں اپنی psychological security لانی ہے آپ جتنی دفعہ دنیا کے سامنے apologetic ہوں گے وہ آپ کے اوپر چڑھیں گے this is the difference ٹھیک ہے یہ جو آپ نے اڈوں والی بات کی ایک تو جو ہمارا air space ہے ground پہ تو چلیں وہ سلالہ attack کے بعد وہ معاملات ختم ہو گئے تھے لیکن جو پاکستانی فضائے کیا وہ ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں ایسا کوئی پلان ہے کہ یہ ہوتا رہے گا دیکھئے دونوں ممالک کو بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ mutual interest کس چیز میں ہے دیکھیں القاعدہ mutual interest ہے ہے دائش mutual interest ہے ہے TTP mutual interest ہے we hope it is ٹھیک ہے اس پہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے کیا چیز ہم کریں گے اگر ہماری ownership سے countertism policy چلے گی ہم بات کر سکتے ہیں کسی اور کی ownership سے چلنی ہے تو اور کہیں دیکھ لیں اتنے ملک مطلب کوئی بیچ کا رستہ نکل سکتا ہے اڈوں کی بات نہیں کر رہا اڈوں کی بات نہیں امریکہ سے بات کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے absolutely بات ہمیں کرنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس میں commerce بھی ہے trade بھی ہے ہر چیز پہ بات ہوگی لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو پاکستان کے interest میں ٹھیک اگر وہ فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم نہ کر دیں گے this is a difference we have made اور میں آپ کو جیو ایکنومکس بھی اس سے ٹائے کر دیتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی دیکھئے جیو ایکنومکس ہماری اگلے پانچ دس پندرہ بیس سال کی ویجن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی لوکیشن آج تک دنیا نے استعمال کی ہے جنگ مسلط کرنے کے لیے ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں رہداری دیں گے development partnership ہمارے ساتھ کرنے آ جائیں assistance بلکل ہمیں چاہیے دیں لیکن اصل میں partner بنے اور تیسرا خطے میں اور پاکستان کے اندر امن ہوگا تو بات آگے چل سکتی ہے جیو ایکنومکس کی ابھی میں آپ کو یہ بلکل acknowledge کرتا ہوں کہ جیو ایکنومکس کے لیے optimal time نہیں ہے ٹھیک but جیو ایکنومکس is a vision آج نہیں ہوگی تو دو سال بعد ہوگی دو سال بعد نہیں ہوگی تو پانچ سال بعد ہوگی simt clear ہے بلکل واضح ہم نے کس طرف جانا ہے ہاں اس میں بہت سی مشبات کی guarantee کیا ہے کہ پاکستان میں political instability اکثر ہوتی ہے کل کوئی یہ government نہیں ہے کوئی اور آ جائے تو کیا یہ state policy ہے بہت important نکتہ ہے اور میں اس پہ صرف ایک بات کہوں گا کہ جو major state decisions اور reforms کی ہم بات کرتے ہیں اس پہ اتنی maturity ہونی چاہیے کہ حکومت اگلی آ کے صرف اس لیے کہ نہیں یہ تو پشتی نے بنایا تھا یہ ہماری تاریخ رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو بھی کہلیں جو چیز چل رہی ہے تسلسل سے اس کو چلانا ضروری ہے پاکستان کے لیے اس پہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے اور geo economics is the future اور اس پہ i hope کہ یہ آگے vision کی طور پہ لے کے ہم چلیں گے آج نہیں ہو رہی پوری تو کل ہوگی لیکن simp clear ہے اس کے لیے policies بھی بن رہی ہیں اور وہ policies بھی چلیں ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کو بھی تسلسل سے چلاتے ہیں لیکن break ہمارے لئے ناظرین لینا ضروری ہے break کے بعد ڈاکٹر مہین یوسف سے گفتگو چاری رہے گی ویلکم بیک رازین پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر مہین یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا misconception بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں جو international affairs کے طالب ان کے طور پر نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور چین کا ایک battle ground بھی بن سکتا ہے آگے جا کے جس طرح کی situation بنتی جا رہی ہے کیونکہ یو ایس جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو چائنہ کے گاؤگل سے ہی دیکھ رہا ہے اس تناظر میں ہی پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے تو پاکستان پر کیا کوئی اس زمن میں کوئی pressure ہے کہ جی آپ نے یہ سی پیک والا معاملہ جو ہے تھوڑا سا back foot پہ آ جائیں یا یہ نہ کریں یا کریں لیٹ جائیں گے تو ہوگا اگر ہاتھی لڑ رہی ہیں اور آپ گھاس ہیں تو گھاس کچلا جائے گا اگر آپ اپنی policy تیاری کے ساتھ pragmatically سامنے رکھیں گے تو اس سے بہتر موقع پاکستان کے پاس نہیں ہے کہ آپ چین کا تعلق تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے that is our strategic future جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں امریکہ بھی آپ کے ساتھ کام کرے گا روس بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے مشرق وستہ میں بھی یہ ہے یہ ہی ہے وہ melting pot کی vision geoeconomics کی کہ rather than کہ آپ proxy ground بنیں آپ ایک melting pot ہیں تمام ان interest کے جو positive elements ہیں ان کو چلانے کا کیسے اب یہ سوال ہو گیا چائنا کے ساتھ آپ نے رہداری بنائی سی پیک چینیز investment آئی کیا ہم نے روکا ہے کہ امریکہ برطانیہ ایو آئیں یہاں پہ re-processing export zones بنائیں اپنی کمپنیاں لائیں سی پیک میں پاست تو آیا تھا درمیان میں دو ڈھائی سال اس طرح سے نہیں اور چائنیز ابھی بھی ہم سے خوش تو نہیں سی پیک کی رفتار سے دیکھیں رفتار آج امریکن پریشر اس وقت تھا وہ بات بلکہ سی پیک میں جو بات کریں slow and fast this is basically bureaucratic کیا چیز چلی کیا نہیں چلی کئی دفعہ چین کی رفتار ہم سے بہت تیز ہوتی ہے ہمارے processes جو ہیں وہ سلور ہیں لیکن جو وزیر آزم صاحب یہ بات ہم کرتے ہیں بار بار کہ ہم نے تمام مسلم دنیا سے تعلق ٹھیک رکھ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام دنیا میں ہم وہ ملک ہیں مسلم دنیا کا واحد جہاں پہ تمام آکے ہمارے ساتھ positively کام کر سکتے ہیں یہ مشکل ہے یہ اطلاق نہیں ہے لوگ اپنا مفاد ڈھونے گے لیکن یہ ہی تو ہے وہ proactive policy self confidence policy کہ آپ اپنا رستہ نکال کے دنیا کو بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں میرے سے بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں مجھے یہ میرا کام یہ پتا کرنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں وہ ہمارا negotiating stance ہے اور یہ کیوں نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں as acknowledgement ہماری usually تیاری کا level وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے اور ممالک کا ہوتا ہم بڑی باتیں کرنے میں اچھے ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں ہم تعلق بہتر چاہتے ہیں ہم آگے چلنا جاتے ہیں کون سا پروجیکٹ کتنی دیر میں ہونا ہے کس نے فالو اپ کرنا ہے کس منسٹری کا کیا کام ہے اس سے کیا فائدہ ہے یہ پلاننگ کتہ کلامی کی معافی میں اس کو انڈوز بھی کرتا ہوں ہمارے تو یہاں پر فارن منسٹر اور انٹیریر منسٹر جس طرح کے انٹرویوز دے رہے ہیں ان کو پہلے اس چیز کی تیاری کرا دیں یا شاہ محمود صاحب اسامہ شہید یا سب سے زیادہ سیزن پولیٹیشن ہیں میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے دیکھئے میں آپ کو بات کہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے میرے سے پوچھا بلوپرنٹ لے کے گئے اخباروں میں آیا کہ پاکستان کوئی بلوپرنٹ لے کے گئے افسوس مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ بجائے اس اپنا اتنا موٹا فولڈر بلکل لے کے گئے اور ہم نے کہا یہ یہ پریائیٹیز ہیں اچھا وہ بھی لائے ہوئے تھے حضب معمول ان کی تیاری ہوتی ہے تو بلکل کلین بات ہوئی اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا آپ پھر کہیں گے کہ اپنے علاج کروا رہے ہیں اب مجھے پتہ نہیں ان کو کیا یہ اندازہ نہیں ہے کہ انٹیریئر منسٹر پاکستان کے نیشنل ٹی وی کو انٹریوی دے رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا میرا خیال ہے میں پوری اس کابینہ میں اور جو کالیگز ہیں ہمارے کابینہ ہمیں سپیشل انوائیٹیز ملا کے ایڈوائیزر ایسی بھی ہیں ایم پروبیلی جونیر موسٹ تو دیکھئے ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہے میری بات نہیں ہوئی ان سے بٹ دی ایم ایم سیزن پولیٹیشن ہی ہے ایم سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے اتنا تو آپ کہہ سکتے سوچتے ہوں کہ دیکھئے ایک اور چیز جو ہم اس وقت کر رہے جو سب سے مشکل ہے اس میں آپ لوگوں کا رول ہے and I say this in honest narrative coordination has become impossible آج کے لیٹویٹر کی دنیا ہے فیس بوک کی دنیا before the event چیزیں ہو جاتی ہیں pressure ہوتا ہے تو اس میں کئی دفعہ coordination شاید نہیں ہوتی لیکن اس پہ بھی information ministry کو اور جو minister ہیں فواد بہت کام انہوں نے کیا ہے اور آپ کو یہ narrative synchronization نظر آنا شروع بھی ہوئی ہوگی لیکن آگے اور بھی آئے گی یہ بھی بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے اچھا ڈاکٹر اس سے پہلے کہ ہم کشمیر پہ جائیں کچھ اور معاملات پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے افغانستان کو دیکھا جائے کیا اگر طالبان ٹیک اور کر دیتے ہیں وہ پاکستان کی مفاد میں دیکھئے افغانستان تشویش ہے بھی اور ہونی بھی چاہیئے کیونکہ معاملہ instabilی کی طرف جا رہا ہے ہم نے یہ کہا ہے بار بار کہ جو افغانستان کی عوام اور افغانستان کی سیاسی قوتوں کو قبول ہے وہ ہمیں قبول ہے ٹھیک لیکن اگر معاملہ وائلنس اور بڑے گی خانہ جنگی ہوگی آپ یہ بہت زیادہ بلڈ شیڈ کے بغیر کوئی بھی جنگ سے ٹیک آور کسی کا نام لے لیں اس لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں سیاسی مفامت بٹ اب آپ اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارے تو کنٹرول نہیں ہے تو ہمیں اپنی دوسرا پیلر بھی بلکل تیزی سے ہم اس پہ کام کر کے پہنچ گئے ہیں بارڈر ٹالیبان کر لیتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس کے لئے ٹیک آور ایم میٹیریل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ٹالیبان اے بی سی کوئی بھی ہو اگر خدانہ خاصتہ خانہ جنگی کی طرف بات گئی اور بلڈ شیڈ ہوا تو سپل اوور کا خچہ ہے تو ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہم آوائے آ رہی ہیں اسے جتنا ڈسٹنس ہم لے سکیں اتنا لیں پلاس یہ کہ ہمیں اپنی یہ لائن فورسمنٹ اور وہ سارا جس طرح پہلے معاملہ تھا اس کو تیار رکھنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہت مشکل وقت سے ہم گزرے لیکن جو تیاری اس وقت نے ہماری کرائی ہم ہونڈرڈ ٹائمز مور پرپیرڈ اگر خدانہ خواستہ بلڈ شٹ کی طرف بات جاتی ہے خانہ جنگی ہے اور طالبان ٹیک اور کر لیتے ہیں یہاں ٹی ٹی پی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ آڈیالوجکلی تو تقریبا نئے کی چیز ہے تو ہمیں مسائل تو ہوں گے تو کیا بارڈر سیل کر دیے جائے گا پھر پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ایک چیز جو نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے افغانستان میں کوشش کی مار پڑی جو ہوا جو کچھ بھی ہوا آپ سے حل نہیں نکلا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں افغانستان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں انگلی اس طرف نہ اٹھائیں جو ادھر ہوا اس کا اکنالیج کریں اس کے کریڈٹ بھی لیں بلیم بھی لیں پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا ہم نے کیا ہے نہ مجھے کسی سے تعریف چاہیے نہ میں مانگ رہا ہوں میں صرف ایک بات کر رہا ہوں پاکستان نے جتنا افغانستان پر کیا ہے وہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے اور یہ جو افغانستان میں ہوا ہے ہمارے افغانستان کے باوجود اگر ہوا ہے تو پھر اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوا کون تھا جو کہتا تھا مت کرو یہ جنگی سلوشن کی بات نہیں نکل سکتی آج ان کے لوگ لکھ رہے ہیں میں ابھی پڑھا تھا امریکہ میں کہ جی بڑی غلطی ہوگی دوہزار دو تین میں چھے میں تالیبان سے کوئی مذاکرات کر لینے چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار تین چھے میں وہاں جب بات ہوتی تھی تالیبان کے بارے میں تو ان کو جانور سے بھی بتر الفاظ سے آپ ٹریٹ کر دے تو یہ جو ہیوبریس ہے یہ مروا گئی ہے لیکن باقی تو چلے گئے ادھر ادھر مسئلہ ہمارا ہے ہم پوزیٹیوٹی شو کرتے رہیں گے لیکن اگر وہاں سے ملبا اس طرف آئے گا we have no option but to prevent سکتے دوکس اب ناجین وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا جس کے بعد دوکٹر موید یوسف سے ہی انترسٹن گفتگو جا رہے ہیں دوکٹر موید یوسف صاحب آپ کے جو آباد سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی افوانستان destabilize ہو لیکن اگر طالبان سمیت کوئی بھی ادھر ٹیک آور کر لے تو we are not concerned ہمیں نہیں concern تو ہے ظاہری بات ہے دیکھیں it's not کہ طالبان ٹیک آور تو concern concern ہے instability سے فرض کریں آج وہاں کو political بات ہوتی ہے لیکن پھر بھی خانہ جنگی ہو جاتی ہمیں اس سے بھی concern ہے we are not concerned about the actors ہمارا problem ہے اگر وہاں پہ violence ہوگی refugee کی situation بنے گی instability ہوگی تو وہ سارا pressure ادھر آتا ہے historically ابھی ہم بہت زیادہ تیار ہیں than in the past لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ بلکل وہاں سے کوئی ایسا آئے ہی نہ spill over جس کو manage کرنا اچھا ابھی تک پاکستان کے ایک لائن یہ بھی رہی ہے کہ وانس اور زمین کو پاکستان کے خلاف لیکن اگر اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ طالبان کو باقی مطارب دھڑوں کے مقابلے میں زیادہ سپورٹ پاکستان سے ملی لیکن وہی طالبان ابھی جا کے انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہیں نہیں ڈھرے ڈھرے پاکستان سے کیا سپورٹ ملی وہ تو اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا ایک ہے ایک سافٹ کورنر تو ہے مجھے الکائدہ کے خلاف پاکستان سے زیادہ کسی نے کاروائی نہیں کی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک پوائنٹ آیا کہ دنیا نے بیسکلی ہمیں کیا کہنا شروع کیا کہ آپ کاروائیاں کریں جن کاروائیوں کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا ملک امپلوڈ کر جائے گا لیکن ہمارا فائدہ ہو جائے گا اس سے زیادہ بے کوفانہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی ملک کو کہیں کہ ہمیں آپ کا تو بھلا راست نہیں ہے پاکستان کا کیا جواب تھا کہ ہم اس پہ فوکسٹ ہیں جو ہمیں ہٹ کر رہا ہے آپ کی بھی مدد کر رہے ہیں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جس سے ہم ستر ہزار کی جگہ خدا نہ خرصہ دو لاکھ یہاں پہ کیجولٹیز ہو جائیں گی تو آپ غلط فہمی میں ہیں اس کو آپ سوفٹ کارڈر نہیں کہہ سکتے this is a pragmatic decision ہم اپنا ملتباہ کر لیں کسی اور کے لیے اور اس policy کے لیے جس کا نتیجہ آپ کے سامنے so please اس کو clear کر لیں دوسری آپ کا sorry سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے طالبان اور انڈیا کے جو آپس میں رابطے confirm ہو چکے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا پہلے جواب چاہیے کہ یہ جو انڈیا کے محترم وہاں جا کے اعلیٰ افسر ملے ہیں یہ کس مو سے گئے ہیں کوئی شرم نہیں آئی کوئی ایسی بات نہیں ذہن میں آئی کوئی تو ہم ہم کیا ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم طالبان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کیسے نہیں نہیں طالبان سے نہیں پوچھنا میں تو پہلے ان سے پوچھنا چاہا اتنا بڑا ملک دنیا میں تقریریں تو ڈیموکرسی تو سیکلر تو چھوڑیں گے نہیں روز مرواتے رہے طالبان کو پیسے دیتے رہے ان کے خلاف کاروائیوں پہ آج بڑا وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے کی بات ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہوں سٹریٹیجیک کیوں نہیں اتنے بے فکوف اگلے بھی نہیں ہیں جن کو ملنے گئے تھے اچھا تو ہم پریشان نہیں ہیں مجھے تو کوئی پریشان نہیں ہے اچھا ویسے عجیب بات ہے یہ بھی پتہ کر لیں جواب کیا ملا اچھا تو یہ جے شنکر صاحب کی دو ٹرانزٹ وہاں پہ ہوئے وہاں پہ وہ رکے ویسے کس لیول پہ اب بتا ہی دیں وہ خبر تو دے دیں ملاقاتیں کس لیول کی میں نے تو وہی پڑھا جو آپ نے پڑھا کہ ان کے ہائیس لیول یا ہائی لیول پہ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ طالبان نے جواب کیا دیا وہ ان سے پتہ کریں تو جن کو شرم آنی چیز زیادہ ہی آئے گی اچھا بھئی آپ ایک قوت کے خلاف تیس سال سے کاروائیاں کرا رہے ہیں یورن آچ انیمی ابھی آپ کے حالے ایک میٹنگ کریں گے تو واہ 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 اچھا ابھی جو آپ دشنبے سے ہو کے آئے تو انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کوئی میٹنگ بس اور یار آپ لوگ یہ چھوڑ دیں خدا کا خوف کریں میں جدھر جاتا ہوں پیچھے سے یہ خبر بنا دیتے ہیں میں کہہ کے گیا تھا کوئی میٹنگ بھلا بھلا کے بریفنگ دے کے کہا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں خفیہ خود کہا جا رہا ہے تو ادھر جا گے اس کی بھی بات کر لیں اس کی بھی بات کر لیں دیکھیں کوئی بائی لیٹرل ڈائلوگ نہیں ہوا کوئی بیک چینل ڈائلوگ نہیں ہوا بیک چینل ڈائلوگ ایک فارمل میکنیزم ہوتا ہے ریاستوں کے درمیان ہمارا ہوا تھا دشنبے کی بات کر رہے ہیں میں پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں دشنبے میں تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ابھی بتا دیتا ابھی سنیں ڈائلوگ تو نہیں تو یہ لفظ میں بہت فرق ہے کیا ہے اگر ایک ملک آتا ہے اور ایک میسیج دیتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم کو معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں ٹھیک ہے تو کیا یہ بات نہیں بنتی کہ پاکستان پوچھی جی کیا ٹھیک کرتے ہیں بتائیں پاکستان کا ایک نکتہ نظر ہے ڈائلوگ ہوگا کشمیری شامل ہوگی ان کی آواز ٹھیک سٹیٹھوڈ ہوگا یہ پانچ اگست ری وزٹ ہوگا ڈیموگرائفک چینج ریورس ہوگی وغیرہ وغیرہ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں جی وہ کچھ کیا ہے یہ چیزیں ہیں کے نہیں اگر وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں آگے چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد حال ہو گیا اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ والی تو نہیں ہم تو فلان چیز کریں گے ہمیں قبول نہیں ہے تینکیو ویری مچ this is not a dialogue this is not any conversation جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان انڈیا نے فیسرہ کر لیا آگے چلنے کا یہ ہمیشہ ریاستوں کے درمیان کوئی نہ کوئی چینل سے یہ بات ہوتی ہے کچھ officials نے یہ confirmation پاکستانی officials نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ بڑے عالی لیول پر میں زیادہ detail میں نہیں جا سکتا کہ مذاکرات ہوئے engagement ہوئی نہیں دیکھیں مذاکرات means dialogue ہاں engagement چلے engagement کیا ہے میں آپ کو explain کر رہا ہوں کسی نے آ کے کہا آپ عجید دوول سے نہیں ملے میں نہیں ملا مطلب یاد آپ لوگ نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلے آپ لوگ نے کولمبو کی بات کی بلکل غلط تھی ابھی دوشامبے میں obviously ہم ایک ہی meeting میں تھے there was no meeting between me and him absolutely کہہ کے گئے تھے وزیراعظم صاحب کی clear instruction تھی absolutely not اور ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں فرض کریں آپ کہتے ہیں جی meeting ہوئی فرض کریں ٹھیک ہے میں نے بات کیا کرنی تھی ہم نے اپنا موقع سامنے رکھ دیا اس engagement کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو میں بات کر رہے ہیں وہ تو ہوئی نا وہ تو 100% ہوئی engagement کیا ہے انہوں نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں ٹھیک کر دیں گے ہم نے کہا جی یہ list ہے کر دیں گے تو ہمارے پاس مذاکرات کے لئے آ جائیں نہیں کریں گے thank you very much یہ ساتھ کہا کہ ground پہ دکھا دیں مو سے بولیں گے تو ہم نہیں مانیں گے ground پہ اگر وہ چیزیں آپ کر دیں گے ہم آکے چلنا چاہتے ہیں ground پہ چیزیں ابھی تک نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر وہ deadlock اسے کہہ دیں standstill کہہ دیں deadlock تو تب ہوتا اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں ہم نے ان کو بتا دیا engagement جو شروع کی تھی وہ stop ہو چکی ہے ہم نے ان کو بتا دیا جس دن وہ وہاں کر دیں گے اونس ان کے اوپر ہے ہم آگے چلیں گے نہیں کریں گے thank you very much وہ تو نہیں کر رہے نا وہ تو ہم نے road map کہا جی پہلے ہم نے کہا کہ آپ نے reverse کرنا ہے کشمیر میں جو کیا وہ انہوں نے نہیں کیا پھر ہم نے کہا چلیں آپ road map تو دے دیں کہ ہم مہینے بعد کریں گے you have answered your own question تو مطلب stop full stop ہے you have answered your own question full stop ہے یا جس دن وہ وہ کام کر دیں گے دیکھیں ہماری policy is based on what کشمیری کی زندگی اگر وہ وہ چیز کر دیں گے جس سے کشمیری کی زندگی ease ہوتی ہے pre august 5 وہ بھی کوئی ideal scenario نہیں ہے اس کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے کہ کشمیر کا حل نکالنا ہے تو UNSE resolutions پر کیسے پہنچنا ہے چلیں محید یوسف صاحب اب چھوٹی سی break لینی ہے پھر آپ سے اسرائیل والے معاملے پر بھی بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ظلفی بخاری صاحب کو کیوں وقت زائے کر رہی ہے یا عمران خان صاحب کی کہنے پر بھیجے گیا بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم جواب اس پر آنا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بڑا اہم ساتھ رہیے گا موسیقی 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 دیکھر موید یوسف صاحب پرائم منسٹر صاحب تو بیان دے دیتے ہیں کہ جی امریکہ کو اٹھے نہیں دوں گا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین والا معاملہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوگا ٹو سٹیٹ سلوشن نہیں آئے گی اگر زلفی بخاری صاحب کو بھیجوانے کی وجہ کیا تھا آپ کہنے ہو گئی نہیں میں نہیں کہا رہا اسرائیلی میڈیا نے کہا دیا ڈیٹل سامنے آگئی شاید اب ایک بہت آہل بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہمیں ایوری سنگل میڈیا سورس in the world we start believing accept آرون دیکھیں اسرائیل نے کہا دیا ہے میں کیا کروں یا اس کا مسئلہ ہے کہنا ہے نہیں کہنا کال مجھے رات کو کسی نے بھیجا ہوا ہے جی وہ امریکہ کا پرانے ایک اوفیشل ہے اس نے یہ یہ بات کیا اس کا دیکھیں کیا ہے وہ چیک کیا تو کوئی افغانستان کی ایک outlet کو دو اس میں بندے ایک انڈیا نے اٹھا لیا یہ propaganda تو چلتا رہتا ہے آپ کہتے ہیں وزیر صاحب statement دے دیتے ہیں when he gives a statement that is policy I only work for one man جو direction آتی ہے وہ ہم نے implement کرنی so there is no question policy پھر دو دن بات change نہیں ہونی چاہیے اگر وہ direction دے گا انسان وہ شخص کسی reason کے لیے the policy will change اگر after وہ policy وہ تو ہمیں سوچ کے بیان دینا ہوتا ہے کسی نے کہا دیا انڈیا سے trade کھولنی ہے انڈیا سے trade نہیں کھولنی وہ ایک specific چیز تھی اس پہ بہت بات ہو چکی ہے لیکن overall میں نے آپ کو direction بتائی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اسرائیل والا بہرحال میں نے خود اچھا ذلفی نہیں گیا اگر tweet وہ خود کی ہوئی ہے ذلفی بخاری نہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا نہیں مجھے زیادہ پتا ہے نہیں وہ بندہ جو کہہ رہا ہے جو گیا نہیں تو وہ کہہ رہا ہے تو پھر رہ کیا گئی بات جیو ایکنومکس کا موڈل آپ کا ہے ہو سکتا ہے اسرائیل اس پر fit آ رہا ہوں نو دیکھیں because جیو ایکنومکس is not contrary to your national interest میں national security advisor national security interest is prime اس کو لنک کیا ہے ہم نے جیو ایکنومکس سے اور وہ ایک convergence اچھا جس لیول پر انڈیا سے engagement ہوئی ہمارے officials کی کیا اس لیول پر اسرائیل سے کسی قسم کی یار اسرائیل سے اگر آگے چلنا ہوتا پاکستان کہاں کھڑا ہوتا اس طرف جہاں وہ ہیں یا جہاں وزیراعظم صاحب نے اتنی دفعہ clearly بات کی ہے دیکھیں کوئی principle بھی زندگی میں ہونا چاہیے تھوڑا سا نقصان اٹھا لینا چاہیے کس مو سے آپ کشمیر کی بات کریں گے اگر آپ ادھر جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے it hasn't happened اس بات کو چھوڑتے ہیں ٹھیک اچھا ڈاکس صاحب یہ بتائی کہ ابھی جو تشدد کی لہر ہمیں نظر آ رہی ہے especially بلوچستان میں جتنے بھی ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں یا نورٹ ساؤت وزیرستان میں حلچل بھی ہمیں نظر آ رہی ہے لاغور میں اب بلاسٹ ہوا یہ سب کچھ کیا ہے دیکھیں this is our responsibility پہلی اور آخری responsibility ریاست کی ہوتی ہے اپنے شہری کا تحفظ تو بالکل یہ ہوا ہے یہ بہت تشویش کی بات ہے میں آپ کو وصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ external elements are involved آپ کو ابھی سامنے چیزیں اور شواہد نظر آ بھی جائیں گے جیسے مثلا یہ لہور والا ہوا آپ کے سامنے آئے گا بلوچستان میں تیسری سرد استعمال ہو رہی ہے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں وہ جو اتنا موٹا دوسیر ہم نے دنیا کو دیا تھا وہ دیکھ کے سمجھ کے پڑھ کے تجزیہ کر کے دیا تھا یہ معاملہ چل رہا ہے خدشہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں instability آئے تو کہیں یہ ویو لہر جو ہے اور نہ بڑھے اور اسی پہ کام ہو رہا ہے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے but I can guarantee you کہ this is number one for everybody اور یہ کوئی نہ سوچے اب میں کئی جگہ دیکھ رہا ہوں کہ جی کئی خدانہ خاصتہ پرانا وقت تو نہیں آنے لگا وہ وقت بالکل فرق تھا تیاری نہیں تھی comfortism اس طرح نہیں developed تھا intelligence اس طرح نہیں تھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے وہ معاملہ کبھی اس طرح نہیں جائے گا لیکن ایک شہری کی جان بھی ایک فوجی بھی شہید is too much اچھے مجھے یہ بتائے گا کہ آپ تو لگ رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ settle down ہو گئے ہیں آپ دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا ایک anchor بھائی کھڑے ہو کے آپ کو امریکی ایجنٹ بھلا رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی work culture آپ نے دو تین یا آپ پہ وہ slides وغیرہ بھی وہ لگی ہوئی ہیں چیزیں کہ کچھ changes آپ لائے ہیں میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں میں تو پتہ نہیں settle down کہ آپ نے face کیا کیا اور ابھی what are you going to do دیکھیں it's unfortunate because میں بار بار یہ بات کرتا ہوں برا بھی لگتا ہے میں کوئی میرے اتنے سیاسی experience نہیں ہے کوئی میری thick skin ہو یہ وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح ہوا کہاں ہوا کچھ دوست احباب بھی شامل تھے point یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس level پہ کیوں لے جا رہے ہیں ہم جہاں ہر بندے پہ شک ہے جب تک وہ اپنے آپ کو approve نہ کرے ٹھیک مشکل وقت مطلب ہر بندہ کوئی بات کر رہا ہے اور وہ privately کیمرہ بند کر کے مجھے خود کہتے تھے کہ آنے نہیں ہم تو آپ کی بڑی respect کرتے ہیں لیکن دیکھیں نہ ہمارا یہ فلان ہے یہ دیکھیں نہ تو یہ issue لیکن مجھے نہیں پتا میں settle اللہ کہے وہ settle down ہو گئے میرا صرف ایک point ہے اگر کسی نے مجھے judge کرنا ہے تو کام اور performance پہ judge کریں کوئی چوری کی ہے efficiency نہیں ہے وغیرہ بالکل no problem یا کوئی ثبوت ہو کہ یار یہ دیکھو یہ ایسے ساری زندگی مطلب میں میں کدھر سے شروع ہوں تین پشتوں سے لے کے public service میں میرا خاندان ہے اب میں اگر آپ کو شروع ہو جاؤں بتانا کوئی میرا خاندان کا بندہ آئی تا پاکستان سے باہر نہیں گیا تھا ٹھیک ساروں نے یہاں کام کیا پڑے لکھے ڈاکٹر ہیں females of my family my grandmother وہ پہلی principal تھی فاطمہ جنہ medical college کی لاہور میں تو کیا بات آپ کرتے ہیں نہیں لیکن لیکن بارہ وہ ہو گیا دیکھیں you don't have to justify yourself لیکن unfortunately you forced me to do that نہیں دیکھیں environment ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ جو بھی اس طرح کی situation میں ہو باہر سے آئے جیسے بھی ہو اس پر ایک بڑا question مہتم لگا دیتا اس کی کیا وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے اور especially اس government میں یہ زیادہ ہوتا ہے یہ lag pulling نہیں اس government میں لوگ بھی زیادہ آئے نا the prime minister has also made an effort کہ لوگ باہر سے لے کے آئیں دیکھیں یہ lag pulling یہ چیزیں ساری چلتی ہیں جو ہو گیا سے ہو گیا میرے کوئی garage نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے جو ہونا تھا اللہ کا شکر ہے 20 مہینے گزر گئے ابھی میں یہ صرف کہتا ہوں غلطیاں نکالیں میری مجھے بتائیں تاکہ میں بہتر کروں اپنا کام لیکن performance کی بات کریں تو اللہ کا شکر ہے وزیراعیم صاحب نے confidence اگر میرے اندر trust ہے تو تب ہی مجھے یہ space دی ہے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں 100% support from the prime minister 100% support from the army 100% support from the intelligence اگر یہ دفتر میرا deliver نہیں کر رہا it's my fault کسی اور کو نہ کہیں جہاں تک بات culture کی ہے میں آپ کو بالکل وسوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس دفتر میں بیٹھ جائیں اگر رات کے ایک بجے تک دفتر بند ہو تو مجھے پکڑ لیں سارا دن کام ہوتا ہے سارا private sector environment ہے کوئی protocol نہیں ہے ایک research assistant سے لے کے secretary تک دروازہ کھولتا ہے اندر آ جاتا ہے یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں میں آپ کو ایک reason بتا رہا ہوں ہمارا سب سے بڑا problem جو مجھے سمجھ آیا ہے نا system میں وہ یہ ہے کہ follow up نہیں ہوتا ایک وہ تصمیم والی file ہے وہ الحمدللہ اتنے چکر لگاتی ہے وہ بیچاری گھوم گھوم کے اپنے تواف پورے کرتی چھ مہینے بعد جواب آ جاتا ہے file incomplete culture یہ change کرنا ہے کہ آپ phone اٹھائیں آپ اٹھیں آپ جائیں یہ ego ختم کریں میرا protocol کسی کا protocol جب prime minister مجھے یہ کہہ دے تین دن میں یہ کام ہونا ہے وہ file پہ تو ہوتا رہے گا پہلے آپ ساروں سے کام کروائیں تاکہ system کی efficiency بڑھیں ہمارے اندر یہ بہت زیادہ colonial protocol ابھی تک موجود ہے اس کو ختم کریں یہ ٹائش آئے اتاریں ہاتھ اپنے get your hands dirty پھر کام ہوتا ہے اور جب وہ آپ کرتے ہیں you will find bureaucracy respond کرتی ہے اور کام ہوتے ہیں and this should be the way forward for Pakistan ڈاکٹر موید یوسف صاحب thank you so much جانے گا سازین آج کے پروگرام پر آپ کے feedback کے منتظر رہیں گے خصوصا جو international affairs پر regional politics پر اور پاکستان کے لیے policy کیا ہے way forward کیا ہے اس پر پاکستان کے national security advisor کا تفصیلی interview آپ نے سنا تو ہمیں feedback ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی